نمسکرمیترو آپ سبھی لوگوں کا آپ کے اپنی چینل پر سواگت ہے آج کے اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں پیاز کے بارے میں پیاز کے بارے میں چرچہ کریں گے کہ پیاز کا بہو بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا اور بڑھے گا تو کن کارنوں سے بڑھے گا تو دوستو چینل پر پہلی بار ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تو بات کر لیتے ہیں ان کارنوں کی تو پہلا کارن ہے باریس کے بعد پیاز کا جو بہاو ہے ہمیشہ بڑھتا ہی ہے کیونکہ باریس کے دوران تیس سے چالیس پرتیست جو پیاز ہے وہ خراب ہو جاتا ہے بات کریں دوسرے کارن کی تو اب کی بار الور پیاز کی جو بہائی کا پرتیست ہے پچھلے سال کی تلنا میں چالیس سے پچاس پرتیست کمی دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ پچھلی بار جلیوی روک کے چکر میں لوگ ڈرے ہوئے نئے لوگ تو پیاز لگانے کا نام ہی نہیں لے رہے رہی بات پرانے کسانوں کے تو انہوں نے بھی دس کے بجائے چار سے پانچ بھیگا ہی پیاز پیداوار لگا رہے ہیں بات کریں تیسرے نمبر کارن کی تو پچھلی بار پیاز میں گھٹا اور پسو چارہ آسمان کو چھو گئے تھا اس لئے کسانوں نے پیاز کی بجائے بازرہ جیسے چارے کی پسل کی اور دھیان کیا ہے تو یہ بھی ایک بڑا کارن ہے بات کریں چوتھے کارن کی تو چوتھا جو کارن ہے وہ موسم کی چال ہے اب کی بار اگست میں لگاتار بارس کی وجہ سے پیاز لگانے میں دیری ہو چکی ہے اور اسی وجہ سے الور کا پیاز ہے ایک مہینے کی دیری سے یعنی پندرہ سے بیس نومبر کے بعد سے دسمبر تک پیاز منڈی میں آئے گا اور نومبر دسمبر تک گرمی والا جو اسٹور کا پیاز ہے پوری طرح سے ساٹھ سے ستر پرتیست ہے وہ خراب ہو چکا ہوگا اور الور سے پہلے نیا پیاز آنے کی امید کہیں پر بھی نہیں ہے بات کریں پانچوے کارن کی تو جس طرح سے پاکستان میں سبزیوں کے سنکٹ پیدا ہو چکے ہیں ٹاماتر پیاز کے بھاو دو سو سے چار سو پرتیست بڑھ چکے ہیں اور انہوں نے بھارت سے امید لگائی ہے اور یہ نریات کھول جاتا ہے تو پیاز کے بھاو بڑھنا لاجمی ہے تو یہ کچھ پانچ کارن تھے جن کی وجہ سے پیاز کے بھاو ہے وہ بڑھ سکتے ہیں یہ جانکار یہ آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نمسکو